گیانواپی پریسر میں پوجہ ارچنا شروع ہو گئی ہے جی ہاں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد گیانواپی پریسر میں تیس سال بعد پوجہ ارچنا شروع ہوئی ہے بھگوان کی آرادنا سالوں سال بعد ہو رہی ہے وارنسی اس تحت گیانواپی مسجد پریسر میں اکتیس سال بعد پوجہ ارچنا ہو رہی ہے گرووار یعنی کہ ایک فروری صبح لوگ پوجہ کرنی کے لیے تہکانے میں پہنچے ہیں وارنسی کی جلا عدالت سے بدوار یعنی کہ اکتیس جنوری کو ہندو پکش کو بڑی راحت ملی جب کوٹ نے پریسر میں موجود تہکانے میں ہندووں کو پوجہ پاٹھ کرنے کا ادھکار دینے کا عدیش دیا ہندووں کو گیانواپی کے ویاس جی کے تہکانے میں پوجہ پاٹھ کرنے کا ادھکار مل گیا ہے جانکاری کے لیے بتا دے کہ عدالت نے وارنسی کے جلا مجسٹریٹ کو ہندو پکش اور شرکاشی وشونات مندل ٹرسٹ دوارہ نامت ایک پوجاری کے ذریعے کی جانے والی پوجہ کی ویوستہ کرنے کا نردیش دیا سترہ جنوری کو وارنسی جلا عدالت نے جلا مجسٹریٹ کو ریسیور نیوکت کرتے ہوئے انہیں تہکانے کو سرکشت رکھنے اور اس میں کوئی بدلاو نہ کرنے کا نردیش دے دیا چوبیس جنوری کو اپر جلا دکاری کے نیترت میں جلا پریشاسن کی ٹیم نے ڈی ایم کو تہکانے کا ریسیور بنا کر اسے اپنی کسٹڑی میں لینے کے سمبند میں کاریواہی کو پورا کیا عدالت کے عدیش کا پالن کیا گیا ڈی ایم نے یہ کہا بولے کہ گیانواپی معاملے میں کوٹ کے ذریعے ہندو پکش کو ویاس کا تہکانہ میں پوجہ کرنے کی عنومتی دینے پر وارنسی کے ڈی ایم نے کہا کہ اب عدالت کے عدیش کا پالن کیا گیا ہے بولے کہ نیالے کے عدیش کا پالن کیا گیا ہے ورتمان میں گیانواپی پریسر کے آس پاس سرکشہ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے پوجہ کی اجازت ملنے کے بعد پریسر کے موجود ایک شردھالو نے بولا کہ ہم کورٹ کے آدیش سے بہت خوش اور بھاوک ہیں ہماری خوشی کی کوئی سیمان نہیں ہے دراصل آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین چیف اسددین ویسی نے وانسی کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھائے کہا کہ جد صاحب کے ریٹائرمنٹ کا آخری دن تھا سترہ جنوری کو ریسیور بیٹھایا گیا پورا کیس پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا بولے کہ یہ پوری طرح سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا اولنگھن ہے پی ایم موڈی کی سرکار کی طرف سے جب تک اس ایکٹ پر چھپی نہیں توڑی جاتی ہے تب تک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہی رہیں گی کیا کچھ کہا اس دوران شردھالو نے چلی آپ کو سناتے ستی یہ ہے کہ کل کوٹ کی آرڈر کی کمپلائنس میں راجہ سرکار نے وہاں پہ کوٹ کی آرڈر کو کمپلائی کر دیا ہے اور بیریکیڈنگ سے ایک گیٹ بنا دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو دیوی دیوتا ویراج مان تھے ان دیوی دیوتاں کو پناہ اسطاپید کر کے وہاں پہ پوڑا پاٹ نتھے چارل کر دیا گیا ہے تو آج کی جو وسط استطیق ہے وہ یہ ہے کہ آج جی کے تہکانے میں نیمت پوڑا پاٹ شروع بہرحال آج صبح سے شردھالو گیان وافی کے تہکانہ میں پوڑا ارادنا کرنے کے لیے پہنچے قریب قریب تیس سال بعد یہ پوڑا ارچنا ہو رہی ہے جس کے چلتے ہندو پکش میں خوشی کی لہر ہے